ہلو دوستو اسلام علیکم ویلکم ٹو سپر الیکٹرونک سرویس سنٹر دوستو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فرونڈ لوڈ واشنگ مشین کس طرح سے جو ریموف کیا جاتا ہے اور باڈی کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ فرونڈ لوڈ واشنگ مشین جو وجہ سے باڈی گل جاتی ہے اور اس کا بائلنسنگ آٹ ہو جاتا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ فرونڈ لوڈ واشنگ مشین کی باڈی کو کس طرح سے ریپیر کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ریپلیسمنٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو واشنگ مشین میں بنا رہا ہوں جو واشنگ مشین میں ریپیر کر رہا ہوں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو اسو وہ پوری پانی سے گل چکی ہے تو دوستو ہمارے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں دوستو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اسو ویڈیو کو پورا کمپلیٹ نہیں دیکھتے اور ہمارے کو جو اسو ویڈیو جس طرح سے ریپیر ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور جو اسو لاس تک دیکھیں جیے تاکہ جو اسو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ فرونڈ لوڈ واشنگ مشین کو کس طرح سے ہر ایک ایک پارٹس کس طرح سے کھولا جاتا ہے ریموف کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کس طرح سے جو اسو اس کو ری اسٹرال کیا جاتا ہے تو دوستو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے ایک ایک پارٹس ہم اس ویڈیو میں ہم ون بائی ون جو اسو اوپن کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جو اسو ریموف ہوتا ہے دوستو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹس میں آپ بتائیں کہ ہمارے کو اگر آپ کے پاس کوئی بھی الیکٹرونک چیز ہے اگر وہ پرولم آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے تاکہ ہم اس کا پرولم جو اسو پھر آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچا سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم اچھے سے اچھے ویڈیوز جو اسو بنا کر آپ تک پہنچا سکیں دوستو آپ لوگ کے مند میں خیال آ رہا ہوں گا کہ اگر اتنی باڈی کیسا گل جاتی واشن ماشین کی جبکہ جو واشن ماشین آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم لیٹس موڈل کا واشن ماشین ہے ڈائریکٹ ڈرائف انوٹر موڈل اور سکس کےجی کا ہے ال جی کمپنی کا ہے یہ واشن ماشین اس طرح سے جو اسو باڈی گلنے کی وجہ آخر ہے کہ میں آپ کو میرے ویڈیو کے انڈنگ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ واشن ماشین کیوں گلتی ہے کیوں اتنا جلی جو اسو واشن ماشین خراب ہو جاتی ہے میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتاؤں گا آپ میرے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھی جئے اگر میں اب اگر آپ کو میں یہ بتاؤں گا تو آپ لوگ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھیں گی نہیں تو امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ واشن ماشین کو کس طرح سے جو اسو کیر کرتے ہوئے جو اسو آپ یوز کریں میں آپ کو ایسا جو اسو امپورٹن چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی واشن ماشین اگر دس سال بھی ہو جائے تو باڈی کو دھکا نہیں لگیں گا اس طرح سے جو اسو آپ استعمال کر سکتے ہیں میرے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھی جئے میں لاس انڈنگ میں جو اسو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ واشن ماشین کو جو اسو کس طرح سے جو اسو آپ یوز کرنا چاہیے اور باڈی اگر نہیں کلنا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور بھی ہمارے ویڈیوز جو اسو یوٹیوب پر موجود ہے ہر ایک الیکٹرانک کے بارے میں آپ وہ بھی جو اسو آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں بہت سے کسٹمر کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ واشن ماشین کا جو ڈرم ہوتا ہے بہت جلدی جو اسو وہ چلے جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے اور واشن ماشین کا ڈرم جو اسو بیلنسنگ آؤٹ ہو جاتی ہے بہت کسٹمر کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے میں آپ کو اس کے بارے بھی بتاؤں گا کہ ڈرم کیوں جلدی چلے جاتا ہے کس وجہ سے جاتا ہے آپ ضرور جو اسو لانس تک میری ویڈیو دیکھیجئے میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں گا کہ ڈرم کس طرح سے کونسی وجہات سے آپ کے واشن ماشین کا ڈرم جلدی چلے جاتا ہے اکثر کا ڈرین نہیں ہونا واشن ماشین میں سے اکثر جو اسو پانی باہر نہیں جاتا ہے ڈرین نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی پرولم ہوتا ہے کہ واشن ماشین کے اندر جو اسو صحیح تاریخے سے واتر جو اسو آ نہیں سکتا اس کی کیا وجہات ہے اور بعض وقت جو اسو باڈی کے اندر جو اسو ارتنگ آتی ہے کرنٹ آتا ہے یہ بھی جو اسو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح سے جو اسو واشن ماشین استعمال کرنا چاہیے اکثر لوگوں کو واشن ماشین جو اسو استعمال کرنا صحیح تاریخے سے نہیں آتا ہے اسی وجہ سے جو اسو یہ پرولمہ آتے اور کیا کیا جو اسو آپ واشن ماشین میں دھونا چاہیے آپ کیا نہیں دھونا چاہیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی کشکمر کئی یوزر جو اسو واشن ماشین کے اندر پیرے دانے دالتے ہیں جو جس کپڑے سے تاگے نکلتے ہیں وہ بھی جو اسو واشن ماشین میں دھو دیتے ہیں تو میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں گا اسو واشن ماشین میں کیا آپ دھونا چاہیے کیا نہیں واش کرنا چاہیے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا تو واشن ماشین میں وہ کپڑا نہیں دھونا جس سے جو اسو تاگے نکلتے ہیں یا پھر جو اسو کپڑے کے تکڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ ساکس ہے پھر جو اسو پیردانی ہے جس سے پیر پوچ کے ہم جاتے ہیں وہ جو اسو ماشین میں بلکل نہیں دھونا وہ دھونے سے جو اسو آپ کا واشن ماشین جلی خراب ہو جاتا ہے اور رہی دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے آپ کونسا بھی جو ماشین آپ استعمال کر رہے ہیں اٹومیٹک ہون دو یا سمیر ہون دو نارمل ماشین تو اسے اونچائی کی طرف رکھیجئے اونچے پہ رکھیجئے ایک فٹ اونچا رکھیجئے چوکی کا استعمال ضرور کریجئے چوکی کا استعمال کرنے سے جو اسو باڈی جو اسو نہیں کلتی اور جو فرش پہ جو پانی گرتا ہے وہ باڈی کو ٹچ نہیں ہوتا جتا ہو سکا آپ واشن ماشین کو استعمال کر رہے ہیں تو اوپر ایک فٹ اوپر رکھ کے یوز کریجئے پاس میٹھے پانی کے اگر سولت ہے تو زیادہ تر میٹھے پانی استعمال کریجئے واشن ماشین کے لیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹرم ہے واشن ماشین کا وہ جلدی خراب نہیں ہوتا اور رہی دوسری بات جو سرف کا جو باکس ہوتا ہے جو سٹور کرنے کے لیے سرف دالتے ہیں اور کپڑے ساپ کرنے کے لیے سرف دالتے ہیں سرف اتنا ہی دالیجئے اس باکس کے اندر سرف دالیجئے جتے آپ کو ضرورت ہے کپڑوں کے حساب سے پھر اگر آپ سکیں واشنگ کرنا ہے تو وہ حساب سے سرف یوز کریجئے اس سے یہ ہوتا ہے زیادہ سرف دال دینے سے وہاں سے پانی لکیج ہوتا ہے اور لکیج ہو کے وہ حصہ گلنا شروع ہو جاتا ہے اور واشنگ مشین کو زیادہ تر یوزر اپنے واشروم میں رکھتے ہیں واشنگ مشین آپ لوگ واشنگ مشین کو واشروم میں مت رکھیجئے واشروم سے ہٹا کے رکھیجئے واشروم میں رکھنے سے واشنگ مشین کی جو لائف ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے گلنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ واشنگ مشین جو اس ایریے پہ مت رکھیجئے جہاں پہ بارش کا پانی آتا ہو یا پھر سنلائٹ آتی ہو آپ جتنا واشنگ مشین کو سیف رکھ کے آپ استعمال کریں گے اتنا ہی جو اس کی لائف بڑھیں گی اور اب جب واشنگ مشین میں جب آپ کپڑے ڈالتے ہیں تو اس کے کیپیسٹی کے حساب سے ایک دو گناہ جو اسو کم کپڑے ڈالیجئے تاکہ جو اسو آپ کا واشنگ مشین لانگ لائف چل سکے گی اگر آپ جو اسو ٹاپ لوڈ واشنگ مشین استعمال کرتے ہیں تو اس کا واتر لیول جو اسو ہائی پہ رکھیجئے ہائی پہ رکھ کے جو اسو آپ استعمال کریجئے واشنگ مشین کبھی اس کے اندر گیر بوکس کا پرولم نہیں آئیں گا تو دوستو کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیے آپ کے پاس جو بھی الیکٹرانک چیز جو اسو خراب ہے یا آپ کوئی میکانیک کو سمجھ میں نہیں آرہا یا پھر کوئی پرولم سمجھ میں نہیں آرہا آپ کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتائیے ہم وہ جو اسو پرولم سالف کر کے آپ تک جو اسو ویڈیو بھیج سکے تاکہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور بھی الیکٹرانک کے بارے میں جو اسو آپ تک ویڈیوز پہنچا سکیں اکثر فرونڈ لوڈ واشنگ مشین میں ڈرم کا پرولم زیادہ آتا ہے بہت زیادہ جو اسو واشنگ مشینوں میں فرونڈ لوڈ خاص طور پر فرونڈ واشنگ مشینوں میں ڈرم کا پرولم زیادہ آتا ہے وہ ڈرم کا پرولم اس لیے جو اسو زیادہ آتا ہے واشنگ مشینوں میں اوور لوڈ ڈال دینا یا پھر زیادہ تر بوری کا پانی استعمال کرنے سے سیدہ کرو سیدہ کرو سیدہ کرو سیدہ کرو سویگا لگا لو سورا سورا سيزا سکتای کرو پاتی ہے جو ختم وہی سو سو کر رہے ہیں سامے گا پتلے کھولو سامے گا پتلے کھولو سامے گا پتلے کھولو پتھر کو پکڑا چی پتھر گریا تو تڑیاتا ہو سہی مسبود پکڑا پتھر کو انکار جب پکڑا چی اور وہ مشکل میں تک可是 معنیries موسیقی 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 موسیقی